بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو خان اکیڈمی آف بیالوجی دیر سٹوڈنٹس آج ہم نے سکیلیٹل مسلز کو ایم ڈی کیڈ پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک کے اندر ایک تو ہم اس کی پروپرٹیز کو اور دوسرا اس کی کمپوزیشن کو ان تمام ڈائیگرام کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ٹاپک کو کمپلیٹلی سمجھنے کے لیے ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھئے گا اگر پروپرٹیز کی بات کریں تو ایسے مسلز جو کہ سکیلیٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں انہیں ہم سکیلیٹل مسل کہتے ہیں جو کہ باڈی کے موگمنٹ کے اندر حصہ لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہ بائی سیپس اور ٹرائی سیپ یہ سکیلیٹن کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ نیومرس کے ساتھ اٹیچ ہیں جیسے ہی یہ کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں یہ ہماری آم کو موو کرواتے ہیں ہماری آم کی موبیلیٹی کے اندر حصہ لیتے ہیں یہ کس کی پروپرٹیز ہیں اور یہ ملٹی نیوکلیٹ ہیں ایک سے زیادہ نیوکلیس ان کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا ایکشن وولینٹری ہوتا ہے یعنی ان کی کنٹریکشن اور الیکسیشن یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہوتی ہے یہ سٹریپڈ ہیں یا سٹرییٹڈ ہیں یعنی ان میں سٹرییشنز پائی جاتی ہیں ان سٹرییشنز کو اس سے پریویس لیکچر کے اندر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آپ اس کی ڈیٹیل وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر سکیلیٹل مسل کی کمپوزیشن کی بات کریں تو جو سکیلیٹل مسل ہے یہ کنسسٹ کرتا ہے یا کمپوز کرے گا مسل بندل سے مسل بندل کمپوز کرے گا مسل فائبر سے اور مسل فائبر مایو فیبرل سے اور جو مایو فائبرلز ہیں یہ مایو فیلمنٹس کے اوپر کنسسٹ کرتے ہیں اس ترتیب یا کمپوزیشن کو ہم اس سے بھی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں جیسے مایو فیلمنٹ آپس میں ملیں گے تو مایو فائبرلز بنائیں گے مایو فائبرلز ملیں گے تو مسل فائبر بنائیں گے مسل فائبر ملیں گے تو مسل بندل بنائیں گے مسل بندل آپس میں ملیں گے تو مسل بنائیں گے آپ کسی بھی ترتیب سے جو آپ کو آسان لگے آپ اسے یاد کر سکتے ہیں اگر مسل کی کمپوزیشن کی بات کرے تو ہمارے پاس بون کے ساتھ مسل اٹیج ہے یہ بون ہے بون کے ساتھ مسل اٹیج ہے اس بون کا ہم نے کراس سیکشن دیکھنا ہے یہاں پر اس کا یہ کراس سیکشن ڈراؤ ہے بون کے ساتھ ٹینڈن مسل کو اٹیج کرتا ہے اگر بون کے اردگر جو کورنگ ہے جو لیئر ہے کنکٹیو ٹیشیوز کی اس کی بات کریں تو اس میمبرین گھون پیری آسٹیوم کہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس سے مل کے بنی ہے تو یہ کنکٹیو ٹیشیوز سے مل کے بنے گی جسے ہم پیری آسٹیوم کہتے ہیں اس کے بعد مسل کے اردگرد ایک میمبرین ہے ایکسٹرنل جو اسے کور کرتی ہے اس میمبرین کو ہم اپی مایسیم کہتے ہیں اور اپی مایسیم بھی کنکٹیو ٹیشیوز سے مل کے بنے گی اب مسل فردر کمپوز کرتا ہے یہ کنسسٹ کرتا ہے مسل بندل کے اوپر اور مسل بندل کے اردگرد بھی ایک آوٹر کورنگ ہے ایک لیئر ہے جسے پیری مایسیم کہتے ہیں اس مسل بندل کو مسل فیسی کیولا بھی کہتے ہیں جو آپ سے ایم سی کیول میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے اسے میمورائز کرنا ہے اگر مسل بندل کی بات کریں تو یہ فردر کنسسٹ کرے گا مسل فائبر کے اوپر اور اس مسل فائبر کے اردگرد بھی ایک میمبرین ہے ایک لیئر ہے جسے ہم اینڈو مایسیم کہتے ہیں یہاں پر دو میمبرین ہیں ایک اینڈو مایسیم اور دوسری سارکو لیما تو آپ نے دونوں کے اندر ڈیفرنس کو یاد رکھنا ہے ایسی میمبرین جو مسل فائبر کو collectively as a whole external covering یا لیئر بنائے گی اسے ہم اینڈو مایسیم کہتے ہیں اور مسل فائبر کی میمبرین کو ہم سارکو لیما کہتے ہیں مسل فائبر کا جو ڈائیامیٹر ہے یہ ایم سی کیول کے اندر پوچھا جاتا ہے اور یہ ڈائیامیٹر ہے 10 to 100 مائکرو میٹر ایک دفعہ پھر سن لیں مسل فائبر کا جو ڈائیامیٹر ہے یہ ایم سی کیول کے اندر پوچھا جائے گا جو کہ 10 to 100 مائکرو میٹر ہے مسل فائبر consist کرتا ہے یا compose کرے گا میوفیبرلز کے اوپر اور میوفیبرلز کا جو ڈائیامیٹر ہے یہ بھی ایم سی کیول کے اندر آتا ہے اور یہ ڈائیامیٹر ہے 1 to 2 مائکرو میٹر اگر ہم میوفیبرل کی بات کریں تو یہاں پر مسل فائبر کے اندر سارکوپلاز پایا جاتا ہے fluid پایا جاتا ہے liquid پایا جاتا ہے اس کی properties کیا ہے اس سے ملٹی نیوکلیٹ ہے ان میں ایک سے زیادہ نیوکلس ہوں گے اور جو پیریفرل ہوں گے یعنی سینٹر کے اندر نہیں ہوں گے یہ کناروں کے ساتھ کتھ کو arrange کریں گے اس سارکوپلاز کے اندر میٹوکانڈریہ پایا جاتا ہے جو کہ ATP کی synthesis کے اندر involved ہے اس کے بار میو گلوبین اس کے اندر پایا جاتی ہے جو oxygen کو store کر کے رکھتی ہے کیراتین اس کے اندر پایا جائے گا جو کہ energy source ہے سارکوپلازمیک ریٹیکولم اس سارکوپلازم کے اندر پایا جائے گا جو کہ calcium کو اپنے اندر store کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو dear students اگر ہم myofibrils کی بات کریں تو myofibrils یہ والا یہ فردر آگے compose کرے گا two filaments کے اوپر ان میں سے ایک thick filament ہے اور دوسرا thin filament ہے جو thick filament ہے یہ myocene protein سے ملکے بنے گا اور اس کا diameter ہے 16 nanometer اور جو thin filament ہے یہ actin protein سے ملکے بنے گا اور اس کا diameter ہے 7 to 8 nanometer اور یہ BMCQ کے اندر پوچھا جاتا ہے اب ان دونوں filaments کو چاہے thick اور thin ہیں انہیں ہم نے اس muscle کے اندر دیکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ سارا structure سارکو میر کا ہے جو کہ muscle کا individual unit ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ radish line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارکو میر ہے ان lines کو z line کہتے ہیں اس کے بعد یہ black آپ کو lines نظر آ رہی ہے یہ thin والی یہ lines actin protein ہے اور یہ center کے thick protein ہے radish جس میو سین کہتے ہیں یہ پر ایک space ہے خالی جگہ ہے جس ہم h zone کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر درمیان میں m line ہے سارکو میر کا structure ہے جس کے اندر thick filament کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ پر cross bridges کی یہ جو black آپ کو نظر آ رہا ہے اس head یا cross bridges کہتے ہیں تو اگر head اور cross bridges کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس structure ہے سارا اس کی جو tail ہے یہ two poly peptide chain سے مل کے بنے گی اور اس کے بعد جو head ہے یہ four poly peptide chain سے مل کے بنے روٹین تہائی important topic ہے موسیقی